ناظرین اکرام السلام علیکم شاپ کیپر سے یہ کہہ دیں کہ مجھے ایک کلو فلان چیز چاہیے ہمیں ایک کلو چاول کی ضرورت بھی پڑھ سکتی ہے چینی کی ضرورت بھی پڑھ سکتی ہے اور ہم دال بھی طلب کر سکتے ہیں جب ہم یہ چیزیں طلب کرتے ہیں تو دکاندار کے پاس مختلف آلے ہوتے ہیں آدھا کلو، ایک کلو، دو کلو، پانچ کلو اس طرح کے مختلف آلات ہوتے ہیں ان آلات کے ذریعے دکاندار ہماری مطلوبت چیز کو دھولتا ہے اور دولنے کے بعد، وزن کرنے کے بعد ہمارے حوالے کرتا ہے بلکل اسی طرح شاعری کو ناپنے کے لیے شاعری کو دولنے کے لیے شاعری کا وزن کرنے کے لیے جو پہلے سے آلات مقرر ہیں ان کو بہر کہا جاتا ہے آیاد رکھیں کہ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ شاعری کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے شاعری ظاہر ہے دال کی طرح نہیں ہے شاعری چاول کی طرح نہیں ہے چونکہ یہ الفاظ سے بنتے ہیں حروف سے بنتے ہیں اس لئے شاعری کو وزن کرنے کے لیے شاعری کو ماپنے کے لیے جو آلات بنائے گئے ہیں وہ بھی حروف سے بنائے گئے ہیں یعنی الفاظ و حروف کے آلات ہیں جن کے ذریعے شاعری کو وزن کیا جاتا ہے اب کوئی بھی شاعر اپنی شاعری کو وزن کرنے کے دو طریقے استعمال کر سکتا ہے ایک یہ ہے کہ پہلے یعنی وہ شیر کہنے سے پہلے غزل کہنے سے پہلے یہ تے کرے یہ فیصلہ کرے کہ میں نے کس بحر میں یا کس وزن میں شاعری کرنی ہے وہ اپنے خیالات کے مطابق اپنے جو اس کے مصرے ہیں جو اشاعر ہیں ان کے مطابق کوئی بھی بحر سیلیکٹ کر لیتا ہے جرسے کہ ہم جانتے ہیں کہ بہت سے بہور ہے اردو میں اگر اس کے مصرے مختصر ہیں تو وہ مختصر بحر سیلیکٹ کرے گا منتخب کرے گا اگر اس کے مصرے اس کے اشاعر ذرا لمبے ہیں طبیل ہیں تو وہ اسی تناسب سے کوئی لمبہ بحر استعمال کرے گا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ شاعری میں ایک ترنم آ جاتا ہے ہم اہنگی آ جاتی ہے اہنگ آ جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک جو اشاعر ہوتے ہیں وہ ایک خاص وزن میں ہوتے ہیں خاص بحر کے تحت ہوتے ہیں اس لیے شاعری خوبصورت نظر آتی ہے شاعری میں دلکشی پیدا ہوتی ہے یہ بھی یاد رکھیں کہ بہت سے جو محققین ہیں ناقیدین ہیں ان کے مطابق یہ بحر ضروری تو ہیں لیکن ان کو ہم لازمی نہیں کہہ سکتے کیونکہ بہت سے شاعر ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو بحر کے حوالے سے کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا بحر کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا اس کے بوجود وہ شاعری کرتے ہیں اور ان کی اس قدر مشک ہوتی ہے پریکٹس ہوتی ہے کہ جب وہ شاعری کرتے ہیں تو ایٹوپنٹی کے لیے جو ہے خود بخود ان کے شاعر کسی نہ کسی بحر میں فٹا جاتے ہیں صحیح آ جاتے ہیں اس لیے جو لوگ شاعری کرتے ہیں یا شاعری کرنا چاہتے ہیں ان کو بحر کے الجھنوں میں نہیں پڑھنا چاہیے ان کو کسی الجھن کا شکار نہیں ہونا چاہیے ان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ سب سے پہلے میں بہور پہ جو ہے دسترس حاصل کروں یا میں شاعری کر رہا ہوں لیکن مجھ نہیں پتا کہ میں کون سا بحر استعمال کر رہا ہوں کون سا نہیں کر رہا ہوں یہ بات کی باتیں ہیں کوئی بھی بندہ شاعری کرنا چاہتا ہے تو شروع میں وہ بغیر کسی تردد کے بغیر کسی بحر کے استعمال کے شاعری کر سکتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ بحر کو جاننا سیکھیں اور اس کی شاعری جو ہے اگر وہ پریکٹس بہت زیادہ ہو مشغل زیادہ کریں تو اس کی شاعری کسی نہ کسی بحر میں ضرور فٹ آ سکتی ہے بہت سے ایسے بڑے شاعر تھے جو بحر سے بلکل نواقف تھے لیکن وہ شاعری کرتے تھے اچھی شاعری کرتے تھے اور شاعری کرنے کے بعد جب وہ اپنے اشار کو کسی بحر کے ساتھ موازنہ کرتے تھے یا بزن معلوم کرنے کی کوشش کرتے تھے تو کسی نہ کسی بحر کے ساتھ وہ فٹ آ ہی جاتا تھا تو میں نے دو طریقے آپ کو بتانے تھے ایک طریقہ تو آپ کو بتا دیئے کہ ایک شاعر شیر کہنے سے پہلے فیصلہ کریں کہ میں نے کس بحر میں شاعری کرنی ہے کوئی میں مختصر بحر استعمال کروں یا تبیل بحر استعمال کروں اور دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ شاعری کریں پہلے وہ غزل تیار کرے پہلے وہ نظم تیار کرے اور اس کے بعد پھر وہ یہ دیکھے کہ جو شاعری میں نے کی ہے یہ کس بحر میں ہے پھر جو اردو میں جتنے بہور ہیں ان کو سامنے رکھ کر اپنی شاعری کو وہ ترتیب دے سکتا ہے اور یہ بتا سکتا ہے کہ یہ کس بحر میں ہے تو یہ دو طریقے ہوتے ہیں اور وزن کی بات کی جائے جب ہم کہتے ہیں کہ یار یہ جو نظم ہے یا جو غزل ہے یہ بزن میں نہیں ہے یا یہ وزن میں تو یہ برابری کو کہتے ہیں جس طرح ہم سمپلی دیگر جو تھوس چیزیں جیسے میں نے مثال آپ کو دے دی جیسے چاول کے بارے میں چینی کے بارے میں ہم کہتے ہیں اس کو وزن کر رہے ہیں برابر کر رہے ہیں بلکل اسی طرح شاعری میں بھی وزن جو ہے برابری کے لئے استعمال ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر ایک شاعر اپنے ایک مصرے میں پانچ الفاظ کا استعمال کرتا ہے جس میں بیس حروف ہیں تو دوسرے مصرے میں وہی کرے گا یعنی بیس حروف استعمال کرے گا اور اس چیز کو ہم وزن کہتے ہیں یعنی برابر ہونا یہ نہیں ہوتا کہ ایک مصرے میں اس نے پانچ الفاظ استعمال کر دیئے بیس حروف جس میں آتے ہوں اور پھر دوسرے مصرے میں وہ جو ہے پچیس حروف لے آئے پندرہ دس الفاظ استعمال کر دیئے ہیں اب ہم کہیں گے کہ یہ جو شاعری ہے یہ وزن میں نہیں ہے یہ بے وزن ہے تو بنیادی طور پہ وزن جو ہے برابری کو کہتے ہیں یعنی تمام مصروں کو تمام اشاعر کو ایک خاص وزن میں مکمل کرنا وزن ہے تو یہ ہمارا آج کا مختصاص لیکچر تھا اگر بحر کے حوالے سے کوئی کنفیجن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اپنی جواب کے ذریعے آپ کو مطمئن کر سکوں آپ کے سوالوں کا جواب دے سکوں بہت شکریہ اللہ حافظ